اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو ویلکم تو اربیک شٹیڈی گروپ آف انڈیا اربیک شٹیڈی گروپ آف انڈیا میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور آپ کا اشتر اقبال کرتے ہیں تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یو جی سی نیٹ دوہزار بیس اور اکیس کے ریزلٹ آ چکے ہیں جس میں ہمارے جو کریش کورس کے شٹیڈنٹس ہیں ان کو کافی نمائیہ کامیابی ان کو ملی ہیں جن میں سے ابھی آپ ہمارے ساتھ ہیں داؤد ایس کے صاحب جنہوں نے جی ایرف حاصل کیا ہے ماشاءاللہ اپنے دوسرے اٹیمٹ میں ہم ان سے بات کریں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے ان کا یہ سفر رہا کس طریقے سے انہوں نے اپنی تیاری کی دونوں پیپر کے لیے اس ایگزام کے لیے اور اسی طریقے سے کیا کیا ڈیفکلٹیز ان کے راستے میں آئیں وہ ساری چیزیں ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو بہت بہت موارکباد آپ کی اس کامیابی کے لیے ماشاءاللہ جی ایرف آپ نے حاصل کیا ہے کیونکہ جی ایرف حاصل کرنا یہ بہت سارے لوگوں کا سپنا ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ سپنا دیکھنے کے باوجود ان کا سپنا عدورہ ہی رہ جاتا ہے تو میں سب سے پہلے جاننا چاہوں گا کی میرا جیرف ہو گیا ہے تو کیا خوشی آپ کو ملی کیا محسوس ہو آپ کو شکریہ میں تو ایک فارمار بیکگراؤنڈ سے ہوں میرے جو پتہ جی ہے وہ فارماری ہے اور میں نے اے میں کمپلیٹ کیا اریا انیورسٹی کلکتہ میں جو ہے اس کے بعد ابھی تو بی ایڈ کر رہا ہوں میں نے دو ہزار نائنٹین میں میں نے نیٹ حاصل کی لیکن اس کے بعد ڈی میٹویٹ ہو گیا تھا اور میں نے اس کے بعد وہ چھوڑ دیا تھا جی اس کے بعد جو پچھلے سال آپ کا جب میں نے دیکھا ارابی کی سٹیڈی گروپ آف انڈیا اور آپ کی کوئی اس پیچ سنکر میں پھر سے میرا جو پھر سے موٹیویٹ ہو گیا اس کے بعد آپ کے ساتھ کانٹک کیا اور آپ نے بولا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں اس کے بعد آپ نے جو کریاس کروز جو اسٹاٹ کیا اس میں جوائن کیا ہوں اس کے بعد آپ کی جو فائدہ مند ہے وہ کیونکہ ہم اس میں ہی ہماری جو پارسنلیٹی اور جو ہم کیا کیا سیکھتے ہیں کیا کیا ہم گلتی کرتے ہیں تو اس میں ہی ہم چیک کرتے ہیں جی بلکل اس لیے اور جو پہلے تو میں نے نہیں جانا آپ کو میسیج دیکھا کہ اپنی ملا ہٹیز اٹھ رہے جانا میں تو تب دھی نہیں جانا تھا اس کے بعد چیک کیا تو دیکھا ہو گیا تھا اور میرے سے زیادہ بھی میرے پیتا جی بہت خوش ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تو بہت زوردست بات ہے ماباپ کو خوش کرنا اور اپنے ٹیچر جو ہیں تلویر سر بہت کہتے ہیں ماباپ کے لیے جی ریف نکالو ماباپ کے لیے سب کچھ کرو سنا ہے نا اپنے ٹیلیر سر بہت ہاں تو اپنے ماباپ کو خوش کرنے کے لیے اپنے ذمہ دار جو بھی ہے گھر پہ ان کو خوش کرنے کے لیے چیز ہمیں محنت کرنا چاہیے بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ آپ کا پہلے میں نیٹ نکلا یہ بھی بڑی کامیابی ہوتی ہے اس وقت کتنے پرسائنٹ آئے تھے آپ کے اس کا اگر آئے تھا سکسٹی ٹو سکسٹی ٹو جی جی تو میں بس ہی جاننا چاہوں گا کہ کیا ڈیفرینس رہا اس وقت آپ کا نیٹ نکلا جی ریف نہیں نکلا پہلے اٹیمٹ میں اور دوسرے میں جی ریف آپ کا نکلا ہے تو ان دونوں میں کیا فرق آپ کو دیکھنے میں آیا کیا چیزیں صدہار آپ نہیں کیے کیا مشٹیک پہلے ہو رہی تھی آپ بتا سکتے ہیں دونوں میں کیا ڈیفرینس رہا کیا چیزیں آپ کے لیے مفید ہوئی ایکچوالی تب میرا جو ایرابک جو سٹینڈریٹ تھا وہ کچھ اچھا نہیں تھا وہ تو ایک ہے اور پیپار وان کے لیے میں نے کچھ بھی کوئی بھیڈیو بھی نہیں دیکھا کوئی بھوک بھی اتنا اچھا نہیں کیا تھا پریپیار اس میں جو بہت ہی ہم رکھتے ہیں جو پیپار وان جی اپنے جو پہلے بولا تلویر سر کو فالو کرنا اس کے بعد میں نے بلائنڈلی فالو کیا تھا الحمدللہ ابھی تو آیا تھا کافی اچھے مارکس ہیں ہم اربیک کے بیک گراؤنڈ کے لیے یہ مارکس بہت بڑے ہو جاتے ہیں تیس سے پار بھی جانا یہ کافی اچھی چیز ہوتی ہے اور آپ نے ماشاءاللہ وہ کر کے دکھایا ہے میں آؤں گا کہ کس طریقے سے آپ نے پیپر وان کی تیاری کی اسی طریقے سے کون کون سے فری سورسز آپ نے یوز کے یا پیٹ کورس آپ نے کوئی لیا میں اس پر بات کروں گا اس سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ یہ دونوں پیپر کی درمیان کچھ لوگ بیلنس نہیں کر پاتے ہیں صرف پیپر ٹو پر محنت کرواتے ہیں ان کے جو بزرگ ٹیچر ہیں پرانے پرانے ٹیچر وہ صرف پیپر ٹو پر محنت کرواتے ہیں حالانکہ یہ غلط چیز آج کے دور میں نہیں ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا آپ نبھے کے اوپر بھی لے آئیں گے نا پیپر ٹو میں پیپر ٹو میں آنی آپ کے اپنے پیپر میں اربیک میں تب بھی آپ کے لیے مشکل ہے اگر آپ نے دونوں کے درمیان بیلنس نہیں بٹھا ہے تو اس تعلق سے آپ کیا کہنا چاہیں گے دونوں پیپر کو برابر لے کے چلنا کتنا ہے اس میں بھی آپ کا ہی ہاتھ ہے کیا بتاؤں کیونکہ آپ نے ہی بولا کہ اس کو بیلنس رکھنا چاہیے تو میں نے دین میں پیپر وان پیپر کرتا تھا دین میں لگ بھاگ پاچ یا چھے گھنٹ ماشی اللہ اور جو پیپر ٹو پیپر ٹو کے میں تھری یا فور گھنٹ دیتے تھے جی جی ماشی اللہ تو جی بتائیں جو ایک سکھہ ہے کوئین ہے میں نے جو افزر کیا جو ایک سکھے کا ایک دھر آپ ہے اور دوسری طرح تلویر سر ہے بہت بہت شکریہ تلویر سر سے جوڑنے کے لیے وہ تو میرے بھی ٹیچر ہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ان سے اور انہی کی چیزیں کہیں نہیں کہ میں بھی بتانے لگا کہ یہ ایسے مانا میں ریویزن کو بہت بتاتا ہوں پی وائی کیوز کو بہت اہمیت دیتا ہوں موک ٹیسٹ اور ٹیسریز کے بارے میں بہت زیادہ بتلاتا ہوں تو ہم آئیں گے انشاءاللہ ان چیزوں پر جنرل ہی بات کریں گے تو پیپر ٹو کے لیے پیپر اربیک میں بھی آپ نے ماشاءاللہ کافی اچھے نمبر حاصل کیے ہیں تو اس کے لیے آپ کیا بتانا چاہیں گے بچوں کو اسی طریقے سے کون کون سی بکس جو ہیں کتابیں اس میں مفید ہیں پیپر ٹو کے لیے سر بھوک تو بہت ہی ہے جو احمد حسن زیاد کا ہے اس کے بعد ہنب فکوری کی ہے لیکن آپ کی کلاس میں ایک UGC نیٹ اس کے بعد اور کچھ آپ نے جو ریسورس دیا جو ویکیپیڈیا سے اور آرٹیکل سے بہت ہی فائدہ من تھا جی بلکل ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے تو حسن زیاد کافی اہم کتاب ہے بچے سن لیں اس کو اچھے سے اسی طریقے سے ہنب فکوری کی جو دونوں بولیومز ہیں قدیم حدیث یہ بھی کافی امپورٹیٹ ہیں جو نئے نوٹس آئے ہیں یا ایک نئی کتاب بھی آئیے دلیل الاختبار تنافسی اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے بھی اچھا ہے لیکن میں نے اتنا پھولو نہیں کیا تھا کیونکہ میں نے دیکھا جو آپ نے جو پلاس کیا تھا اس میں لگ بھگ وہ جو تھا انہاک تھا بلکل بلکل اس لیے میں نے میں نے تو پانچس کیا لیکن اتنا میں نے امپورٹس نہیں دیا مجھے میری ایک سوچ ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ ہمیں جو ہے ایک تھوڑے سے کم مٹیریل پر فوکس کرنا چاہیے کم مٹیریل ہو لیکن رویزن زیادہ ہو زیادہ اس کو یاد ہونا چاہیے حضم ہونا چاہیے تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے آپ کو کیا لگا کیا محسوس ہو یہ تو ہنڈیڈ پرسن ٹرو بھولا آپ نے کہ ریویزن ہی جو ایک جیرے فاصل کرنے کے لیے ریویزن ہی ہونا چاہیے بلکل بلکل آپ کی ریویزن ایک ریویزن پرس بھی آیا تھا جی اس پر بھی میں نے جوائن کیا وہ بھی بہت ہی اچھا تھا کیونکہ جو جو سوٹ ٹائم میں اتنا ایک ٹاپک ختم کر دیتے تھے جی بلکل تو اب چلتے ہیں ایک تو جی ایک تو تھے جو مارون نکس ایک تو جو مارون نکس کا ایک کوششن تھا میں نے آپ کا جو آواز ہے کافی لوگوں نے بتایا کیونکہ مارون نکاش کی جب میں پڑھا رہا تھا ریویزن پورس میں بلکی تو میں نے بتایا تھا کہ ان کو یہ یہ لینگویج آتی تھی ٹیفا کر کے بتایا تھا تو اس طریقے سے بچوں نہیں بتایا کی بہت سارے اور نے بھی تو ہوتا ہے یہی چیز ہوتی میں کہتا ہوں کہ آپ کتابوں سے جڑکے رہیں اور خاص کر اب بھی جو ابھی کا جو جو پیپر ہوا اس سے پتا چلا کتابوں کو آپ چھوڑ نہیں سکتے کسی کا بھی کریش پورس آ جائے کتابوں کو آپ چھوڑ ہی نہیں سکتے کتابوں سے اب جنڑنا بہت امکورٹنٹ ہو گیا ہے خاص کر نگد کی کتابیں نگد کی کتابیں میں انشاءاللہ بچوں کو بتانے کوشش کروں گا جب ہم آئیں گے کہ کون کون سی نگد کی کتابیں ہیں جن کو وہ ڈیٹیل میں جا کے پڑھیں کیونکہ وہاں سے عبارتیں اٹھائی جا رہی ہیں آپ دیکھیں نگد اسلامی پہ بھی سوال تھا نگد جاہلی پہ بھی سوال تھا اسی طریقے سے پھر اور بھی دوسرے کئی جیسے نقائز جو ہے نقائز پہ جو سوال تھا سوال تھا وہ بھی کہیں نہ کہیں نگد سے ہی ہے نقائز ٹھیک ہے تو نگد کی جو مسادر کتابیں ہیں ان میں جا کے ڈیٹیل میں جائیں جیسے کی یا اور بھی نگد کی جو کتابیں ہیں تو بچے وہ ڈیٹیل میں جا کے پڑھیں اور انشاءاللہ میں اس طرح کی کوئی چیزیں ہمارے یوٹیوب چینل پہ کرنے کی کوشش کروں گا پیپر ون کے لیے آپ نے کس طریقے سے تیاری کی کیا کوئی آپ نے پیٹ کورس خریدہ یوٹیوب چینل پہ یا کچھ ایپ ہیں گریڈ اپ وغیرہ کس کس کو فالو کیا ساری چیزیں بتانے کی کوشش کریں آپ ایکچولی پہلے میں نے جو گریڈ اپ ہے نا گریڈ اپ میں سیون ڈیز کے لیے ٹرائل ہوتا ہے پہلے میں نے توشیب امیم کی کلاس کیا تھا سیون ڈیز میں اس میں دیکھا میرا دو دو ایکاونٹ تھا میں نے موویل میں دو ڈیل سیب ہے اس لیے میں نے دو انسٹال کر دیا تھا سیون ڈیز پری ٹرائل ہو گیا تھا اس میں کچھ کوئن بھی ملا جو پندرے دن بعد کے ٹرائل ہم یوز کرتے لگ بگ میں نے دو مہینے میں کمپلٹ کیا تھا اس کے بعد میں نے تلبیر شر کی 3 مہینے کی ایک اور پیٹ کو کیا ان اکیڈیمی میں ان اکیڈیمی میں جی بلکل اونلی 3 مہند کے لیے میں نے ایکچوالی کچھ کچھ ڈاوت ہو رہا تھا اس لیے میں نے میں نے ایک فین کو بولا اور دونوں نے میل کر 3 مہند کے لیے ایک سبسکرشن لیا جی کمپلٹ کیا تھا اس کے بعد دی آئی تو اس میں ریڈنگ کمپریہنسن بھی اچھا کیا اور جو سب ڈرتے تھے جو اچھا دیا تھا اس میں بہت اچھا ہو گیا تھا ڈرنگ کے جو ہے وہ تو ڈرنگ کے لئے کچھ مٹیریل کا یوز کیا جیسے یوٹیوب چینل وغیرہ کچھ ڈرنگ کے لئے کچھ بتانا چاہیں گے ہماری اوڈینس کو ڈرنگ کے لئے ایک تو نیاب کلاسس ہے جو نب دیپ میں کی اس کے بعد جو بائزوز ابھی بائزوز ہوا پہلے تو گریڈ اپ تھا گریڈ اپ تھا جو تو سیوہ شکلا تو سیوہ شکلا میں کی جی وہاں پہ گلشن میں بھی ہیں گلشن اختر میں اس سے پہلے میں نے عدیتی شرما کو بھی فولو کیا تھا ڈرنگ کیا تھا اس لیے کیونکہ تربیر سیر تو وہ تو ٹھیک کر دیا تھا جو میت تو میت کے لئے میت بغیرہ کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے میت ڈی آئی یہ کچھ جو بچوں کو ڈراتے ہیں ہمارے عربی والوں کو اس کے اس سے ریلیٹڈ آپ کچھ کہنا چاہیں گے ہاں ایکچولی جو ابھی بھی آن اکیڈیمی فری میں موجود ہے جو میت کی میں نے ابھی ابھی میں نے دیکھا کیونکہ پہلے تو نہیں نہیں دیکھ پاتا تو ابھی دیکھا کیونکہ فری میں بھی کر سکتے ہیں جو اسپیشل کلاسز رہتی نا اپ پہ جاتے میں میں نے بتایا بھی تھا کبھی ویڈیو شیئر کی تھی کہ وہاں سے آکے ویڈیو سب طرح کی موجود ہیں تو ابھی میں نے observe کیا کیونکہ وہ پیڈ کرس نہیں کرنا چاہیے ہاں پھر ہی سب موجود ہیں اکیڈیم والوں کا سب موجود ہیں لیکن وہ ہاں بس بچوں کو یہ لگتا ہے بچوں کو یہ لگتا ہے کہ پیڈ میں پتہ نہیں کیا ہوگا میں اپنے بارے میں بولتا ہوں کہ یوٹیوب میں کوشش کرتا ہوں جو چیزیں میں نے کور کر آئی ہیں وہی میں کریش کورس میں کراؤں گا اللہ یہ کہ میں نے کور نہیں کر آئی ہوں جیسے میں نے بلاغہ کور نہیں کر آیا ہے اچھا بلاغہ وغیرہ کی تعلق سے ہمارے کریش کورس یا ہماری چیزوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ نے سب ہی جوائن کی شاید بلاغہ بلاغہ ایکچولی علیہ انیورسٹی میں میں نے سیکھا لیکن کچھ کلیر نہیں تھا کیونکہ اس میں جو ختم نہیں ہوتا تھا تو آپ کو تو لگ بھگ چودہ یا پندرہ کلاس میں تو کمپلیٹ ہو گیا تھا بہت ہی اچھا کمانڈ حاصل کی تھی اس نے بلاغہ میں کچھ بھی مجھے ڈیر بھی نہیں تھا لیکن کچھ تو اندھر سے ہی کچھ سن کر دیا ہے ہاں وہ تو بہت ڈیپ چلے گئے اس بار کافی چیزوں چلیے ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کے جیر ایف کو آپ کے لیے بہتر بنائیں بس آخر میں کچھ مول منتر آپ دینا چاہیں گے بیسک رولز فنڈمنٹل رولز کی یہ تین چار رول فالو کریں تو ان کو پکڑ کے بچے کامیابی حاصل کر سکتے کچھ بتانا چاہیں گے جاتے جاتے ایک ہی بہت ہوں گے کیونکہ ڈیو جاری رکھنا چاہیے جو تو کچھ نہیں ہوگا اور لگ بھگ دین میں تو چار پاس گھنٹے تو دینا ہی چاہیے ہی بتاؤں گا اور کچھ نہیں آپ بھی شاید ڈی موٹی ویٹڈ ہو گئے تھے اب بھی کچھ بچے بہت سارے بچے مجھ سے آرہے ہیں کہ ڈپریس ہیں میں ان کو کہہ رہا ہوں قرآن پڑھو مسلمانوں کے لیے ڈپریشن تو بنا ہی نہیں ہے تو وہ الگ چیز ہے لیکن آپ ایکزام کے پرسپیکٹس سے آپ بھی کیوں نہ کہیں نہ کہیں ڈپریش یا ڈی موٹی ویٹڈ ایک ہی چیز ہوتی ہے کچھ کہنا چاہیں گے کہ وہاں سے کیسے نکل کے آئیں جب بلکل آپ ڈپ گئے ہوں اور پھر اس کے بعد اوپر آئے آپ اور جیرے بھی حاصل کیا آپ ان بچوں کو بتانا چاہیں گے میں نے تو ڈیلی قرآن مجید پڑھتا تھا کیونکہ میں ڈیلی ایک حافظ ہو ماشاءاللہ اور میرا اچھا نہیں ہے کیونکہ میں اردو بھی نہیں جانتا نہیں اس کے علاوہ ہمیں بتا رہا ہوں اس کے علاوہ ہمیں کیا سوچنا چاہیئے exam سے ہی related یہ تو چلو وہ اس طرح کی باتیں ہوگی جن کا سہارا ہمیں لینا چاہیئے اللہ کا سہارا لینا چاہیئے میں ان کو کہہ رہا ہوں کی مطلب ہم کیسے اس سوچ کو بدلیں جیسے مانا آپ نے بتائی میری شاید کوئی موٹیویشنل بناتا تھا میں سنی ہوگی آپ نے تو کس طریقے سے وہ آپ کی طرح ڈی موٹیویشن سے موٹیویشن کی طرف آ سکتے ہیں کیسے ہو گئی ٹریکٹیکل ہی کیا کر سکتے ہیں ٹریکٹیکل ہی میں نے تو ماں باپ کو دیکھا کیونکہ اس کی کچھ بھی کرنا پڑا ہے وہ ہی دیکھا بلکل بہت بہت شکریہ تو میں سبھی سے کہنا چاہوں گا جن کو یہاں پر ناکامی ملی ہے یا ناکامی نہیں ہوتی ہے بس کہیں نہ کہیں ہماری ہی مشٹیک ہوتی ہے ہم سے کچھ کمی رہی ہوگی جس کی وجہ سے ہم ہمیں وہ مقام حاصل نہیں ہو پایا ہے یا ہم اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر پائے ہیں آپ کو ڈپریس نہ ہو آپ ڈی موٹیویٹڈ بلکل بھی نہ ہو انشاءاللہ اگر آپ محنت جاری رکھیں گے تو اگلہ پھر مقام آپ کا ہی ہوگا پھر اس طریقے سے آپ کی ویڈیو آپ بھی اپنی سکسیس جنرنی ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہوں گے تو آپ ڈی موٹیویٹڈ بلکل نہ ہو لگے رہیں جس طریقے سے پچھلے آپ نے پانچے مہینہ ایک سال محنت کی اگلے پھر پانچے مہینہ اور دیتے ہیں انشاءاللہ پھر آپ بھی آپ کے ساتھ بھی جیر ایف ہوگا بچے ڈی موٹیویٹڈ بلکل بھی نہ ہو اور اسی طریقے سے ہم ٹوپر کی ویڈیوز آپ کے سامنے لاتے رہیں گے اور ان کی سکسیس جنرنی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے تو بہت بہت شکریہ آپ کا جھڑنے کے لیے داؤد ایس کے صاحب اللہ تعالی آپ کو مبارک بات اور مبارک اور بابرکت ہو آپ کے لیے یا آپ کا جی آر ایف اور اس طریقے سے تمام سامعین کا بھی بہت بہت شکریہ